موسیقی موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرات سب سے پہلے شکر گزار ہوں سفیر محترم جمہوری اسلام ایران جناب اولان بزار انسائل صاحب اور نائب سفیر جمہوری اسلام ایران جناب اولان شجاہی صاحب کے جناب میری بات کو اہمیت دی اور دلی سے جو گرام پورا بارگاہ ہے مولا میں حاضر ہوئے میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ ان کا جو بھی سوشل کریئر ہو ڈپلومیٹک کریئر ہو پرسنل کریئر ہو وہ سب کچھ مولا کی بارگاہ سے نہ بلند ہو اتنا بلند ہو کہ انہیں یاد رہے کہ جو گرام پورے کے سفر کے بعد میری زندگی اتنی بدلی کہ میں ملک کے سفیر کی حیثیت اور سفر سے ملک کے صدر کی حیثیت تک پہنچا ہوں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں اور مجھے پتا ہے بھئیہ بھائی کس کے ہاتھ میں ہیں جس کے بھی ہاتھ میں ہیں آپ نا ایکو مائنس کر دو نورمل میں چھوڑ دو ٹھیک ہے میرے پاس میرے بھائیوں بچے ہیں چھبیس سے ستائیس میریٹ ڈیڑھ دو گھنٹے میں پڑھنا تو آسان ہوتا ہے بیس میریٹ میں ذرا مشکل ہوتا ہے اب کوشش کروں گا ہیسی بھائی کہ بیس میریٹ میں ہی پاک بھول بھائی ختم کر دی جائے ابھی بڑی زبردست تخریر تھی غیر محترم کی ان کے شکریہ کے بعد میں سمجھتا ہوں سیاست پر ہی بول لیا جائے ٹھیک ہے نا دیکھیں کچھ لوگوں نے یہ پروپیگنڈا کیا کچھ لوگوں نے یہ پروپیگنڈا کیا کہ سیاست جو ہے وہ ماویہ کی جاگیر ہے سمجھ میں آ رہا ہے کچھ آتے ہیں یہ پروپیگنڈا کچھ لوگوں کا نہیں تھا اصل میں یہ پروپیگنڈا خود ماویہ کا تھا کیوں اس لیے کہ اس نے دنیا کو اس کی جو دنیا تھی یہ سمجھایا کہ سیاست ہمارا کام ہے دھرندروں کا کام ہے ہندی کا جملہ استعمال کرنا چھٹے ہوئے لوگوں کا کام ہے سیاست کرنا شریف کیا جانے سیاست کیا ہے انہیں تو بس مسجد میں بیٹھنا چاہیے انہیں تو بس امام باڑے جانا چاہیے انہیں تو بس مذہبی کام کر لینے چاہیے اور اسی انگل میں اس نے شام سے مکہ اور مدینے کے لوگوں کو سمجھانا چاہا کہ تمہارے حق کا فیصلہ میں بہتر کر سکتا ہوں وہ جو اہل بیت ہیں ماذا اللہ سمہ ماذا اللہ شریف لوگ ہیں ان کا کام ہے اگر میت آئی ہے تو نماز جنازہ پڑھا دینا سمجھ رہا میرا مجمعہ اس سے سادی بھاشا میں نہیں سمجھا پاؤں گا مگر اس زمانے میں علی نے نماز جنازہ پڑھانے سے پہلے پوچھا پڑھا دوں پڑھا دوں اور وہ جو سیاست کر رہی تھی علی سے اس نے کہا پڑھا دیجئے اب جو پڑھائی تو زندہ مردہ ہو گیا اور وہاں علی نے بتایا ماویہ سیاست تیری جاگیر نہیں ہے ہم شرافت سے بیٹھ کے صرف مسجدوں میں جانے والے لوگ نہیں ہیں تھوکروں میں حیات رکھنے والے لوگ ہیں خیلے معذرات کے دوانے اور تو نیمی تو نا انجو سنو زیادہ نہیں سمجھانا بس دس منٹ بولوں گا اور پھر وہ صاحب میرے ساتھ رہنا تو پہلے یہ کہا گیا کہ سیاست ان لوگوں کا کام ہے یہ کر سکتے ہیں سیاست آج بھی کیا ہوتا ہے آج بھی یہی معاملہ ہے جو دھرندر ہے جو ایک نمبر کا چھٹا ہوا آدمی ہے وہ سمجھتا ہے سیاست وہ کر سکتا ہے شریف نہیں کر سکتا میں نے ایک نومی کی ایک مثال دی تھی کہ جنرلی ہندوستان اپنے بٹوے میں دو قسم کے نوٹ رکھتا ہے ایک تو سڑی گلی نوٹ رکھتا ہے اور ایک بڑی کڑک نوٹ رکھتا ہے تو جب بازار میں جاتا ہے تو سڑی گڑی نکالتا ہے اور جو تازی نوٹ رہتی ہے اسے بچا کے رکھتا ہے ہندوستان میں سیاست میں نہیں دنیا کی سیاست میں بھی یہی ہوتا ہے جو سڑی گلی نوٹیں ہیں وہ پارلیمنٹ چلی جاتی ہیں سمجھ گئے ہیں بات کو میرے مگر علی نے جیسا کہ ڈاکٹر نے بڑا اچھا لکھا شریعتی صاحب نے کہ دو قسم کی سیاست ہے ایک سیاست علوی ہے ایک سیاست سفوی ہے شیعہ سیاست علوی کے ماننے والے سفوی کے ماننے والے نہیں ہیں اب اگر سیاست صحیح ٹائم پہ صحیح جگہ پر اور صحیح لوگوں کے دوارہ ہوتی ہے تو پھر دکانیں نہیں بند ہوتی ہیں میں نے ایک جملہ کہہ دیا پتہ نہیں آپ میں سے پشمی اتفہ دیش کے سارے لوگ تو بڑے سیاست کے سمجھنے والے لوگ ہیں جب سیاست صحیح ہوتی ہے تو پھر دکانیں نہیں بند کر نہیں بڑھتی ہیں اور سنیے سیاست اگر صحیح ہوتی ہے تو آخر میں جیت اسی کی ہوتی ہے جس کی سیاست صحیح ہوتی ہے پہلی جیت کو جیت نہیں مانا جاتا آخری جیت کو جیت مانا جاتا ہے اب مجھے نہیں پتا کہ مدینہ اور مکہ میں کیا ہوا مگر ہندوستان کے کورٹ میں بحث ضرور ہو رہی ہے کہ یہ طریقہ نکاح کا اور طلاقہ ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں آئے 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 میں کیسے سمجھا ہوں آپ کو یہ ہندوستان کی عدالت میں بحث اس بات کی دلیل ہے کہ جس نے بھی امیڈمنٹ کیا تھا اگر وہ صحیح ہوتا تو یہ بحث نہ ہوتی تو وہاں قانون میں کسی نے گھس پیٹ کیا یہاں عدالت نے انگلی اٹھا دی جس نے جہاں جہاں گھس پیٹ کیا وہاں وہاں سیاست علویہ سامنے آگئی جو میار سیاست علویہ کا ہے وہ میار کسی کا نہیں ہے سیاست علویہ کی پہلی اور آخری پہچان اور بس یہی سے ایک بات اور ربط مسائب فرماتے ہیں اپنے گورنر کو کیا کہا تمہاری دربار میں آنے والا یا تمہارا برادر انسانی ہے یا برادر ایمانی ہے خیال رہے فیصلے نہ ایمان سے ہٹ کے ہونے چاہیے یہ کس نے سکھایا سلام ادرہ یہ کس نے سکھایا علی ابن عبی طالب نے اور علی کے بعد حسن نے اور حسن کے بعد حسین نے اور حسین کے بعد سید سجاد نے یہ ساری علوی سیاسیات کا درس ہمیں آل محمد کی بارگاہ سے ملا ہے اسی سیاست سے آگے بڑھے ہوئے مختار ہیں اسی سیاست سے آگے بڑھے ہوئے علی ابن یختین ہیں اسی سیاست سے آگے بڑھے ہوئے اس زمانے کا خمینی ہے جس نے ایک ملک بنا دیا ملک بڑھے ہوئے ملک مرجیت سے ملک نہیں بنایا سیاست سے ملک بنایا اگر علی کی طرح کی سیاست کی جائے تو ملک بگڑتا نہیں ہے ملک بنتا ہے میں بہت بڑا جملہ کہہ رہا ہوں اور ملک بنا کے دیا تاکہ مرجیت اسے سمھالے مرجیت اسے آباد کرے مرجیت جسے فنہ ہونے سے بچائے بہت بڑا جملہ اور بس ربط مسائب کے پہلے اسی سیاست کے سمجھنے والے تھے بہلول جنہیں ہم بہلول کہتے ہیں سیاست علویہ کا سب سے بڑا مفقر اور مدبر بہلول نام ہے شانتے ہیں کہ امام سے ملقات نہیں ہو سکتی اب کودے پر بیٹھ کر خود کے لئے اعلان کر دیا کہ میرے پاس عقل نہیں ہے میں بہوکوف ہوں بڑا مشکل ہے بہت مشکل ہے خود کو بہوکوف اعلان کرنا کیونکہ آج کل تو بہوکوف بھی چاہتا ہے ہشیاروں میں اس کا نام لے لیا جائے خود پوری کوشش میں ہے کہ دنیا مجھے اقل مند کے نام سنا جانے بہوکوف کے نام سنا آپ کو پتا ہے دربار سجا ہے بہت شاہ کا اچانک میں بہلول دربار کے اندر بہت شاہ کہتا کیا ہوا بہلول کہ نہیں میں تو بس آگیا ہوں تجھے دیکھنے کے لئے پلٹ کے کہتا ہے میرے کپڑے کیسے لگے اب آپ کو پتا بہت شاہ کے کپڑوں پر وہ ہیرے جوہ جڑے ہوئے ہوتے کہ کیا جاننا چاہتا کہ کتنی قیمت ہوگی کہ یہی کوئی پانسو درہم پلٹ کے کہتا اتنے کہ میں تحمد پہن رکھی لنگی پہن رکھی بہلول نے مسکر آکے کہ میں نے تحمد کی قیمت بتائی نہیں تیری نہیں بتائی تھی لنگی کی قیمت میں نے بتائی تھی کہ بہلول پانسو درہم میرے لباس کی قیمت اور میری قیمت کوئی نہیں پلٹ کے فرماتے ہم علی والے غصب مال کی قیمت نہیں لگایا کرتے ہم سلامت رہو ابھی ایک جملہ میں نے کہ ایک جملہ میں نے کہ تمہیں دہرا کے ربط مسائب کے پہلے بس بات اپنی ختم کروں گا کہتا بہلول شہر کے سارے غلط اور خراب شجرے کے لوگوں کو جمع کرو بڑا مشکل ہے کسی سے کہنا کہ بھئی تمہارا شجرہ بہت خراب ہے آجاؤ کہ اس میں کونسی بڑی بات ہے میں لے آتا ہوں بازار میں گئے ایک اعلان کیا کچھ لوگوں کو جمع کیا بادشاہ کے پاس لاکے کھڑا کر دیا بادشاہ کہتا بہلول اتنے لوگوں کو کیسے جمع کر لیا کہ آسان تھا میں نے چورہ پر کھڑے ہو کہ جنہ آلی پسند نہیں یہ وہ جمع ہو جائے جو آلی کو بسند نہ کرے اس کا کیا شجرہ ڈھونڈ اس لئے میں کہا کرتا ہوں گردہ کمزور ہو تو پانی حضم نہیں ہوتا پین کی ریاض کمزور ہو تو شکر حضم نہیں ہوتی دل کمزور ہو تو نمک حضم نہیں ہوتا اور نسل کمزور ہو تو حضم نہیں ہوتا بس میرے دوست بس ازان کا وقت قریب ہے اور میں تمہیں لے چلتا ہوں اس منزل پہ جسے کربلا کہتے کربلا رونے کے لئے بے چین ہو ابھی یہ آندھی طوفان ہے اس آندھی طوفان میں کوئی گرمی نہیں ہے کوئی تیر نہیں برس رہا کوئی تپش نہیں ہے مگر لوگ پریشان ہیں شاید کسی خیمے میں کچھ ماہ بھی پریشان ہوگی اگر ان کا بچہ ادھر سے ادھر خدا نہ کرے ہو جائے آئے چلو کربلا کے سہرہ میں ماں کے خدمت میں سلام پیش کرتے ہیں صبح تک جن کے بچے موجود تھے رات کی تاریخی کے پہلے ان کی مانگ بھی اجڑ گئی ان کی گود بھی اجڑ گئی سلام کرو بولو میرے مولا کا روزہ ہے مولا ہمیں مانگنا نہیں آتا تجھے دینا آتا ہے مولا ہمیں بچنا نہیں آتا تجھے بچانا آتا ہے مولا اگر ہمیں کوئی کمی ہے اسے تو دور کرنے کی طاقت مولا اگر ہمیں دعا کا سلیقہ نہیں تو مولا تو ہمیں مانگنے کا سلیقہ جو گرام پورا میں اس لباس کی قسم کھا کر کہتا اگر خلوص دل سے کوئی دعا مانگو گے تو ضرور ملیں ایسا ممکن نہیں ہے اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے اور یہ ایسے مقام پر ہے کہ آپ سب جمع ہو کر اسے جتنا آباد کریں گے آپ اتنے آباد ہوں گے بہت بڑا جملہ میں نے کہا ہے جتنا یہاں کی خدمات کو مضبوط کریں گے اتنا آپ مضبوط ہوں گے جتنا انجمن کو مضبوط کریں آپ کی وجہ سے کوئی نیت کام نہ رکھ چلو کربلا سلام کرتے ہیں سلام کرتے ہیں اس حسین پر جس نے سید سجاد سے آخری بغ کہا تھا میرے لال جب قید شام سے چھٹ کر مدینہ جان تو میرے شیعوں کو میرا سدا جب تھنڈا پانی پیئیں تو میرے پیاس کمال ہے آپ کی محبت ابھی میں نے بس حسین کی پیاس کا تذکرہ کیا اور آپ کی آواز کے لئے بلد ایسا لگ رہا ہے جیسے کئی دنوں سے رونے کے لئے بیچ ہے کئی دنوں سے تمہاری آنکھیں رونا چاہتی میں تمہاری عزت میں ایک واقعہ پیش کرتا جب کوئی مرنے والا اس دنیا سے جاتا ہے مولا کا چاہنے والا جب مرتا ہے تو جو روایت بتاتی ہے وہ یہ کہتی ہے سب سے پہلے امیر المؤمنی آتے ہیں پھر یہ روایت کہتی ہے رسول خدا آتے ہیں بھئیہ تمہیں حدیعہ کر رہا ہوں ہے جمعہ اور پھر میری بیٹی سیدہ تیرے لئے آ رہی میں پوری مجلس پڑھ دی آپ کے در میں تو حسین کو ساری زندگی روتا رہا سیدہ تیرے استقبال کے لئے آ رہی ہے جزاکم اللہ سید سجاد کو جملہ آپ کو یاد ہے کسی نے سید سجاد سے سوال کیا مولا وہ جو نہیں کب بھی عمال محمد اس کے لئے دعا کرتے سائل پلٹ کے پوچھتا ہے مولا جو نہیں روتا اس کے لئے دعا رو کے فرماتے ہیں کم سے کم وہ یہ تو سوچتا ہوگا کہ ایک دن میں ہمارا بھرا گھر کیسے اُجھا گئے جزاکم اللہ جزاکم اللہ دیکھو میرے پاس وقت نہیں ہے شاید میرے پاس نو منٹ بچا ہے میں کربلا کے دو منظر تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں کہ کربلا کی زمین کب کب بلند ہوئی یہ دو منظر سمجھ سکوگے تو میں سمجھوں گا گھروں تک روتے ہوئے جاؤگے سید سجاد سے کوئی سوال کر مولا کیسے سائل کہتا مولا جس میں آواز بلند ہو جائے فرمایا میری دادی فانت مولا جزاکم اللہ خدا تمہیں کوئی جم نہ دے سوائے ہمیں سید شودہ کے ابھی رجب کا مہینہ گیا ہے شابان کا مہینہ چل رہا ہے اٹھائیس رجب حسین نے بدین سرکل نے کا ارادہ کیا مرو میرے نیس فرما دے جیسے ہی نانا کی قبر پہ آئے نانا سلام نانا تیرا حسین جا رہا ہے قبر متحر سے آواز آئی لال جب سے تُو نے جانے کا ارادہ کیا ہے تیری ماں کئی بار میری قبر پہ آ چکی بابا میرا حسین جا رہا ہے جزاکم اللہ جزاکم اللہ خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید شہدہ کے والو حسین نے سب کو سلام کیا والو حسین گھر سے نکل نہ لگے نانی امی سلمہ کے پاس کھڑے ہوئے نانی سوال کرتی لال کہاں جا رہا ہے نانی عراق جا رہا ہو لال کس عراق کا تذکرہ کر رہا نانی وہ بات یاد ہے جو نانا نے آپ سے فرمائی تھی میرے لال مجھے یاد ہے تیرے نانا نے کربلا کی زمین کا تذکرہ کیا تھا رو کہ فرماتے نانی یہ وہی عراق ہے جہاں کربلا ہے امی سلمہ فرماتے لال کیا یہ ممکن نہیں کہ سفر نہ کر فرمانے لگے نانی نانا سے وعدہ ہے نانی وعدہ نبانہ ہے فرمانے لگے نانی کیا میں وہ زمین آپ کو دکھاؤ کہتے ہیں پر اللہ تو امام وقت ہے اگر تو دکھانا چاہتا ہے تو دکھا دے حسین نے زمین کربلا کی طرف اشارہ کیا میرا عباس گھوڑے سے زمین پہ آئے گا بس سنتے چلے جاؤ گھر ہوتا گھر روتے ہوئے جاؤ گے نانی یہ وہ مقام ہے جہاں میرا عباس گھوڑے سے زمین پہ آئے گا نانی جب میں عباس کے باز جاؤں گا عباس تک پہنچنے کے پہلے عباس کے ہوں گے جزاکم اللہ مجھے یاد نہیں ہے مگر جوگی پور کے اس ممبر سے مسائب کا جو جملہ پڑھنے جا رہا ہوں پڑھ چکا ہوں تو میں دوبارہ سنا رہا ہوں نانی یہ وہ مقام ہے جہاں میرا علی اکبر گھوڑے سے زمین پہ آئے گا نانی یہ وہ مقام جاں میرا علی اکبر گھوڑے سے زمین پہ آئے گا بولو جب حسین دھیرے دھیرے علی اکبر کے قریب پہنچے عرب کا دستور السلام دونوں ہاتھوں سے کیا جاتا اٹھارہ برس میں پہلی مرتبہ علی اکبر نے ایک ہاتھ اٹھایا دوسرا ہاتھ نہیں اٹھا حسین نیازتی نے سمیٹی زمین کربلا پہ علی کا علی بیٹا بیٹھا سوال کیا میرا لال تیرے سینے میں کیا ہے دھیرے سے علی اکبر نے ہاتھوں کو ہٹایا بگر فرماتے ہیں بابا ذرا قریب آجا حسین قریب آئے بابا ذرا اور قریب آئے جن کے جوان بچے ان سے معافی کے ساتھ جملہ پڑھا بابا ذرا اور قریب آئے حسین اور قریب آئے حسین اکبر کے اتنے قریب آئے حسین کی ذلف اکبر کے کانوں سے ٹکرانے لگی اپنے ہاتھوں کو اٹھایا بابا کی پیشانی صاف کی بابا کے داڑھی کو صاف کیا بابا کے رخصاروں پہ لگے زخم کو صاف کر کے فرماتے بابا تجھے دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے مش تک آتے تُو کئی ٹھوکرے کھا کے گرا ہے کئی بار ٹھوکرے کھا کے اٹھائے میرے لال اکبر یہ نہ پوچ بتا سینے میں کیا ہے جزا کم اللہ دیکھو یہیں کئی کونے میں سکینہ ہوں گی یہیں کہیں سجاد ہوں گے یہیں کہیں باقر ہوں گے ایسے رویا کرو حسین کی سکینہ کے بابا اگر یہ کرولا میں ہوتے تمہ چینہ مارے جاتے جزا کم اللہ خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید شہدہ کے سنا اگر ہاتھ کے کسی حصے میں چاکو لگ جائے یا لوہے کا کوئی شہ کوئی شہ لگ جائے تو جب بیچ سے اسے پکڑا جائے گا تو پورا ہاتھ کھا پے گا بلکل ایسے ہی جیسے برچی پہ اپنے ہاتھوں کو حسین نے رکھا حسین کو لگا میرا علی اکبر کا پرہا ہے تھوڑی دیر آیا پھر یا علی کہ برچی پہ ہاتھ رکھا حسین کو جیسے ہی لگا میرا علی اکبر کا اپران دھیرے دھیرے علی اکبر نے ہاتھ اٹھایا بابا کے سر پہ رکھے گا بابا تیرے سر کی قسم میں نہیں ہل رہا کربلا ہل رہی ہے جزا کم اللہ بابا میں نہیں ہل رہا بابا کربلا ہل رہی ہے نانی یہ وہ مقام ہے جہاں میرا علی اکبر گرے گا نانی یہ وہ مقام ہے جہاں تیرا حسین غریب ہو جائے گا ام ظلمہ فرماتی لال تو غریب کیسے ہوگا فرما نانی میرے داہنے بھی قاسم ہوگا میرے بائیں بھی قاسم ہوگا میرے آگے بھی قاسم ہوگا میرے پیچھے بھی قاسم ہوگا نانی یہ وہ مقام ہے جہاں تیرا نواسہ اپنا امامہ اتار کے آسمان دیکھ کے کہ واہ غربتہ میرے اللہ میں غریب ہو گیا ام ظلمہ سوال کرتی ہے لال لال تیرا قاسم دائنے اور بائیں کیسے ہوگا نانی میرا زندہ قاسم ٹکڑوں میں بٹ جائے گا جزاکم اللہ جزاکم اللہ نانی مجھے سجھائی نہیں دے رہا ہوگا اب آق ادام بکھرا ہوگا نانی میں پریشان ہوں گا کہ میرے قاسم کو اٹھاؤں کیسے تو میرے دائنے بازو پہ میرے بھائی حسن کا ہاتھ آئے گا اے میرے بھائیہ پریشان نہ لے قاسم کا پہلا ٹکڑا رکھ لے جزاکم اللہ جزاکم اللہ بس آخری جملہ آزان کے پہلے آخری جملہ اللہ معافی اس کی فائد حسین مرہوم پڑھا کرتے تھے پڑھا کرتے تھے کہ زینب کو کربلا میں جب تک حسین دکھا تب تک زینب خاموش رہی میری وہ مائے بہنے جن کا بھائی موجود ہو مولا بہنوں کے بھائی اور بھائی کے بہن سلام رکھ چلو میں وہ منظر سناتا ہوں جب تک حسین دکھائی دیئے زینب اپنے مقام پہ رہی فضہ ساری خبر سناتی رہی مگر علماء کہتے ہیں جب حسین دکھائی نہیں دیئے زینب نے اپنی جگہ چھوڑی امہ کی چادر اڑھی زینب نے خیمے کا پردہ ہٹایا زینب خیمے کے باہر نکل کے کہتی ہیں آسمان مجھے میرا حسین دکھائی نہیں دیتا اے سلجنا مجھے میرا حسین دکھائی نہیں دیتا پلٹ کے فرماتے اے زمین کربلا دکھا تو صحیح میرا حسین کہاں ہے علماء فرماتے یہ وہ وقت تھا جب حسین 82 بار اٹھنے کی کوشش کر چکے تھے مگر جب حسین سے اٹھا نہیں گیا تو حسین نے دیکھا زمین کربلا بلند ہو رہی ہے اٹھتی سکتی ہائے ستر قدام چلتی ہوئی تلوار سوکھا گلا چار سال کی بیٹی ہائے بابا زینب کی آوار ہائے میرا بھئی ہائے کربلا